بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کچھ دن پہلے میں نے ایک ویلوگ کیا تھا شباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے نیب میں جو اپنا جواب جمع کروایا کہ جی بھینسوں کا دودھ بیش کے میں کروڑ پتی بنا ہوں اپنے سارے خرچے پورے کر رہا ہوں تو اس پر ورلڈ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے بیسیکلی اس کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کو چاہیے کہ شباز شریف صاحب کا نام اس میں شامل کریں کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو کہ حکمران بھی تھا سب کچھ تھا لیکن اس کے علاوہ اس نے دس پینسوں کا دودھ بیش کر کروڑوں روپے ہفتے کے حساب سے کمائی کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے لیکن اس میں چند ایک نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ویلوگ میں میں شیئر کرتا ہوں شباز شریف صاحب کو نیب نے دو جن کو پیش ہونے کا کہا تھا پیشنا ہوئے اور نیب ان کو گرفتار کرنے پہنچی تو کچھ سہولتکاروں کی مدد سے جو کہ سرکاری سہولتکار تھے ان کی مدد سے وہ وہاں سے فرار ہو گئے پھر اس کے بعد کوٹ کے قریبی کہیں پہ چھپ گئے کیونکہ کوٹ کے اندر جو انہوں نے زمانت جو کے لیے درخواست جمع کروائی بھی تھی گرفتاری سے پہلے والی تو اگلے دن وہ وہاں پہ پہنچے اور کس طرح ملی بھگت کر کے عدالت سے ان کے لیے پرٹیکشن آڈرز لیے گئے پھر اس کو پیش کیا گیا پھر اس کے بعد ان کی زمانت کی درخواست ہوئے یا گرفتاری سے جو سترہ جون تھا کہ عدالت نے ان کو روک دیا تو اس کے بعد نیب نے ان کو دوبارہ بلایا تو نو جون کو وہ دوبارہ پیش ہوئے تو سب سے پہلے تو وہاں جا کے انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ ریکارڈنگ کے لیے کیامرا لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے جو ان کا ایک طریقے کار ہے ٹوپی ڈرامے کرنے کا وہ انہوں نے شروع کر دیا اٹھ کے باہر نکل آجی میں اس کو بند کرو کیمرے کو بند کرو تو نیبل انہیں کہا کہ ہم نہیں بند کریں گے اس پہ ہی ہوگی جو بھی آپ کا جواب ہوگا شباز شریف صاحب نے جو اپنا جواب لکھا ہوا تھا جو نیب کے سوالوں کا وہ جمع کروا دیا تھا تو مزید چند سوال تھے اب شباز شریف صاحب وہاں سے اٹھ کے باہر نکل آئے لیکن کچھ دیر سوچ بیچار کرنے کے بعد دوبارہ واپس نیب ٹیم کے پاس پہنچ گئے اب نیب ٹیم نے جب ان سے سوالات کیے تو تین درجن سے زائد سوال تھے لیکن شباز شریف مشکل سے چار سوالوں کا جواب دے سکے اب انہوں نے اس میں ایک نئی گیم یہ کھیلی ہے کہ پہلے وہ دس بھیسوں کا دودھ تھا جو ایک ہفتے میں کروڑا روپے کمانا تھا اب انہوں نے اس میں نیا اضافہ کر دیا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کٹے بھی بیچے ہیں وچھے بھی بیچے ہیں بکریوں بھی بیچی ہیں مرگیاں بھی بیچی ہیں اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لائف سٹاک اور پولٹی کی ساری چیزیں یہ بیچ رہے ہیں اس پر تو تنقید کرتے رہے ہیں شباز شریف صاحب امران خان نے کہا تھا کہ دنیا کی بہت ساری مایکرو ایکانومیز جو ہیں وہ اسی طرح اوپر اٹھتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ ایڈ آن کرتے ہیں جو آپ کی عوام ہوتی ہے جب وہ چیزیں بیچتی ہے کہ وہ دن میں دس بارہ بیس انڈے بیچنا شروع کر دے دو چار مرگیاں بیچنا شروع کر دے تو اس کی روزانہ کی آمدنیس حساب سے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پورے گھر کا اپنے خاندان کا جو سسٹم ہے فینینشل اس کو بہتر کر سکتا ہے تب ساری اپوزیشن نے عمران خان کو گالم گلوچ کی تانے دیئے اس پر میڈیا نے کارٹون بنائے مزاک اڑایا حالانکہ بل گیٹس نے بھی بقاعدہ اس پر جو ہے ایک پورا آرٹیکل جو تھا بل گیٹس نے خود اپنے ٹویٹر آکاؤنٹ پر شیئر کیا اس کے علاوہ جو فینینشل جو ریلیٹڈ جتنے بھی اخبار ہیں ویب سائٹس ہیں انہوں نے بھی اس پر پورے پورے آرٹیکل لکھے ہیں کہ کس طرح لائف سٹاک انڈسٹری جو ہے وہ لوگوں کو غ مربت سے نکال سکتی ہے لیکن ان سب نے تنقید کی لیکن اب شباز شریف صاحب نیب کے سامنے مان گئے ہیں کہ جی میں نے صرف بینسوں کا دودھ نہیں بیچا میں نے کٹے مرگیاں وچھے اور یہ بکرے شکرے سب کچھ میں نے بیچا اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی اب شباز شریف صاحب کانی ساری ادھر لے آئے ہیں بزنس والی بات اس جگہ رہ گئی سی ایم رہے تین دفعہ وہ بات اپنی جگہ اب انہوں نے ساری کی ساری جو کرپشن کا معاملہ تھا جب نیب نے ان ان کے سامنے فانیشنل منیٹرنگ یونٹ جو ہے اس کی ٹرانزیکشنز رکھی چار کہ یہ کی مشکوک ٹرانزیکشن ہے ذرا ان کا بتائیں کہ یہ کیسے منی لانڈرنگ ہوئی ہے پھر انہوں نے سوال کیے کہ فلان 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 جو شخص تھے جن کے نام پہ اکاؤنٹ سے آپ کا ان کے کیا تعلق تھا جو کہ آپ کے ملوں کے ملازم تھے پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کی بیوی بچوں کو جو پیسے آئے باہر سیکریٹیاں لگ کے اس کے حوالے سے پوچھا تو شباز شریف صاحب ص صاف انکاری ہو گئے کہ جی میں نے کرپشن نہیں کی میرے بچوں سے پوچھیں میری بیویوں سے پوچھیں اب بات یہ ہے کہ جب ان کی خواتین کو بلایا جاتا ہے کہ جی آپ آکے بتائیں کہ آپ کے نام پہ کروڑا روپے کی یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو جب ان کو بلانے کی بات ہوتی ہے تو پوری اپوزیشن شور مچاتی ہے ایک کارڈ کھیلتی ہے کہ جی عورتوں کو بلا لیا گیا ہے عورتوں کو بلا لیا گیا حالانکہ یہی عورتیں جب عام خواتین ہوتی ہیں معاشرے کی غریب کی تو ان کو پولیس م عورتین بہت محتبر ہیں کہ جب ان کو بلایا جائے گا تو اس کے اوپر تماشا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ لی جائے گا اگر نیب نے اب ان کی بیٹیوں کو یا ان کی بیویوں کو بلایا تو اس کے اوپر جو رونا دھونا اور جو بلیک میلنگ اور جو دھونس دھاندلی اور جو ڈرامے بازی سٹارٹ ہوگی اس سے پہلے نظیر بھی نہیں ملی ہوگی اس سے پہلے انہوں نے بہت شہر کیا لیکن آپ بہت زیادہ کریں گے اب حالانکہ خود ان پر ڈال دی ہے عمران خان تو جواب د اپنی پارٹی کے ورکر کا ایک کارکون کا بھی ایم این اے کا بھی ایم پی اے کا بھی اپنی بہنوں کا بھی سب کا جواب جو ہے وہ عمران خان کے ذمہ ہے لیکن جب بات آئے کہ نواز شریف کی تو بچوں پر ڈال دیں گے بچے ذمہ دار ہیں بچے خود کفیل ہیں بچے خود کر سکتے ہیں یعنی باپ جو ہے وہ اولاد کی بھی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا جیسے کہ روزہ محشر بنا ہوا ہے اسی طرح یہ ایک حرکت شباز شریف صاحب نے کر دیا دوبارہ ہے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اپنے بیٹوں پر ڈال دیا ہے سی ایم خود تھے کہ مطلب سی ایم آپ ہو وزیراعلا آپ ہو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں آپ کی ناک کے نیچے اپوائیمنٹس کر رہے ہیں سرکاری کاتوں کے اندر دونبریاں کر رہے ہیں مال لوٹ رہے ہیں غریب عوام کا جو آپ پیسہ کٹھا کر رہے ہیں عوام سے اور آپ بھی خود بھی وہ دونبریاں کر رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں جو جیلی اکاؤنٹس ہیں جو پارٹی فنڈ کے اکاؤنٹ نہیں ہیں کیک بیکس آپ لے رہے ہیں اور آپ بچوں پر ڈال رہے ہیں تو نایب خیر اس پہ بھی سوال جواب کر لے گا پوچھ لے گا کہ اس پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ ان کا شور شرابہ ڈرامے بازی اپنی جگہ چلے گی لیکن اب اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے تھا ہدیبیا کیس جس کو جسٹس کازی فائزیسا نے بند کر دیا اور کازی فائزیسا پہ بھی کیس چل رہا ہے آمدن سے زائد اساسوں کا اور یہ شک کیا جاتا ہے کہ شاید ان کی جو جائدادیں بنی دو وہ اس لیے بنی تھی کیونکہ انہوں نے نواز شریف لوگوں کا جو ہدیبیا کیس تھا وہ بند کر دیا تھا اور اس کے بدلے میں کوئی شاید پروپرٹیس ملی ہیں کیونکہ ان کی بیوی منی ٹریل نہیں دے رہی نہ کازی فائزیسا دے رہے ہیں نہ ہی کوئی ان کے ٹیکس گوشوارے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ انہوں نے کس جگہ سے یہ جائداد خریدی ہے اب اگر ہدیبیا کیس کھلتا تو اس میں نواز شریف کی والدہ شباز شریف کی والدہ بھی پھستی تھی ان کا بھی نام ہے ان کے بیوی بچوں کا نام ہے ان کی بہنوں کا نام ہے ان کی پھپیوں کا نام ہے ان کی تائیوں کا نام ہے ماسیوں کا نام ہے کونسی عورت ایسی ہے جس کا نام اس میں شامل نہیں ہے یہ جہاں تک کہ مریم نواز کی جو میک اپ آٹس خواتین ہیں ان کے بھی نام شامل ہیں کہ ان کے نام پر منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹ کھولے رہے ہیں ان کے گھروں پر جو پولیس ایلکار تائیونات ہوتے تھے ان کے ناموں پہ اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے اور اس پہ پیسے آتا جاتے رہے ان لوگوں نے اس قدر بڑا گھوٹالہ کھیلا ہے اس ملک کے ساتھ اس عوام کو بے وقوف بنایا پچھلے پینتس سالوں سے بارییں لی ہیں حکومتیں کی ہیں عوام کو بے وقوف بناتے ہیں مجھے تو افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو آج بھی ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی کوئی کرپشن برامت نہیں ہوئی یہ کچھ بھی نہیں کیا نہیں یہ تو ثابت کر کے دکھائیں خود سے عوام مخلص نہیں رہی عوام کو ان سے محبت ہے ان کے بچوں کی غلامی کر رہے ہیں میں خود مطلب اس بات کو ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ میں بھی ایک وقت میں نواز شریف شباز شریف کا بہت بڑا فین ہوتا تھا اور میں ان کے لیے بڑی لوبنگ کرتا تھا ایڈوکیسی کرتا تھا کہ بہت اچھے ہمارے حکمران ہیں یہ ان کے جیسے کوئی پیدا ہی ہوا انہوں نے ہمارے لیے سڑکیں بنا دی پل بنا دی بوٹر وے بنا دی فلان کر دیا لیکن جب سے خاص طور پر میں میڈیا انڈسٹری میں آیا جوب کی تو میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹنا سٹارٹ ہوا سرکاری لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا سٹارٹ ہوا تو بہت سے لوگوں سے وہ وہ چیزیں پتا لیکن جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی پھر بہت سے حقائق خود دیکھ کے پھر انفرمیشن ایسی ملی تب جا کے پتا چلا ہے کہ یہ تو پاکستان کا کتنا بڑا مافیا پاکستان کے اندر کوئی سب سے بڑا مافیا ہے کسی ایسی دور پہ تو وہ شریف خاندان ہے اس بات میں کوئی شک نہیں آسی فلی زرداری نے ان کو دیکھا دیکھی فالو کیا لیکن ان کا ایک کریمنگرنل طریقے کار ہے کہ وہ سیدھا سیدھا کرتے ہیں اس کو ٹنشن نہیں ہوتی دس پرسنٹ مشہور ہوگے کچھ بھی ہوگے تو ان کا طریقے کار ایک اور ہے لیکن آسی فلی زرداری نے اگر کوئی فالو کی یہ چیز تو وہ نواز شریف کو فالو کیا ہے کہ جو طریقے اور ویسے بھی منی لانڈرنگ میں ان کے بہت سارے ایسے کردار ہیں جو اوپر سے ایک ہی بندہ ہوتا تھا جو دونوں کے لئے منی لانڈرنگ کرتا تھا جو دونوں کو سہولیات دیتا تھا دونوں کو طریقے بتاتا تھا کہاں سے کیسے دونمری کرنی ہے کون سا سرکاری مال کس طریقے سے ہڑپ کرنا ہے کس سرکاری افسر کو استعمال کرنا ہے وہ سرکاری افسر بھی مشترک تھے ایک کا کوئی اگر وہ سرکاری حکومت جو ان کی سندھ کے اندر جو سرکار ہے وہ سارے سرکاری افسر ان کے نوکر ہیں اسے طرح پنجاب کے اندر جو تھے وہ شریفوں کے نوکر تھے جو وفاق کے اندر تھے وہ بھی شریفوں کے نوکر تھے اس سسٹم کو ان لوگوں نے جکڑا ہوا ہے ایک مافیا کی طرح لوٹ مار کر لی ہے اور اب آ کے یہ نئے سے نئے بہانے بنا رہے ہیں تراش رہے ہیں عوام کو بے وکوف بنایا جاتا ہے وہ چند ایک ورکر ہیں وہ ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں تماشا لگاتے ہیں نواز شریف شباز شریف کے نعرے لگاتے ہیں زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں نہ کھانے پینے کوئی ہے نہ کچھ ہے گھر میں بچے بھوکے رہتے ہوں انہیں اس بات سے کوئی گرز نہیں ہے انہیں گرز ہے تو مریم نواز سے گرز ہے اس کے بیٹے جنہیں سفدر سے گرز ہے پھر اس کے باہر شریف صاحب نے خود اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو بھسایا تو کل کو نیاب ان کو بلائے گا تو کیا آپ بھی ان کے ساتھ یہی لگے ہوں گے کہ لو جی نیاب آپ کو خواتین کو بلانا شروع کیا اب ظاہر ہے ایک خاتون اگر چوری کرتی ہے آپ اکثر روزانہ خبریں دیکھتے ہیں میڈیا پہ آتی ہیں کہ خواتین جناب کپڑوں کے دکان میں تھان چوری کر لی ہے کپڑے اس کے علاوہ جو سونے کے دکان میں گئی تو انگوٹھی چوری کر لی تو ان کو تو آپ گالیاں دیتے ہیں پولیس جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایکشن لور پولیس گرفتار کرتی ہے تو کسی کے اندر کو ہمدردی نہیں جاگتے ہیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے آپ کا اور میرا پیسہ لوٹا ہے تو ان کے جگہ جب آتی ہے عوام چھوڑ مچانا شروع کر دیتی ہے جی خواتین کے خلاف کاروائی ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو استعمال کر رہے ہیں اس چیز کے لیے نے پتا ہے عوام ہمارے پیچھے چلتی ہے تو ہم ان کو جو پٹی پڑھائیں گے یہ ہمارے پیچھے چل پڑھیں گے تو خدارہ میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ چیزوں کو قوانین کے حساب سے دیکھیں یہ ذاتی پسند نا پسند کو چھوڑ دیں یہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں دینا یہ لوٹ مار کر کے نکل چکے ہیں عرب اور روپے کی پروپرٹی بار پڑی ہوئی ہے اور یہاں ہم جیسے لوگ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ہمارے پر اس کیا ہے ہمیں کیا ملے آج تک نہ وہ اس لیول کی تعلیم ملی نہ کوئی سہولیات ملی نہ ہیلتھ کا کوئی سسٹم ہے نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے ملک میں نہ کوئی سٹرکچر ہے اور نظام جو سارے کا سارا ہے وہ ٹوٹل کرپڈ اور رگڈ ہے تو یہ سارا کچھ تو یہ ہمیں ہمارے اکمران اور لیڈر دیکھے گئے ہیں تو کس چیز کے لیڈر ہوئے کہ جو اپنے اوپر بات آتی ہے تو سٹینڈر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جب دوسرے پر بات آتی ہے سٹینڈر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے جن کو پتا نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور نیب کے سامنے کہنے ہمیں نہیں پتا اور انہیں کچھ کیا ہے تو وہ ذمہ دار ہے ان سے پکڑ لیں آپ جا کے تو ٹھیک کہ اب نیب پکڑنے جائے گا تو کل کو آپ دوبارہ سے ٹوپی ڈرامے نہ لگائے گا کہ ہماری خواتین پہ جا کے پوچھا جا رہا ہے تفتیش کی جا رہی ہے لیکن نیب نے بہت زیادہ کاؤپریٹ کیا ہے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کے جو بیویاں ہیں جو بیٹیاں ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں سوال نامے لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گا تو یہ ڈرامے واضح چل رہی ہے اب سترہ جون آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ لاور آئی کورٹ دوبارہ سے شباز شریف کو اسکوٹ کرتی ہے کیا نہیں کرتی جس طرح پہلے سے پورا سسٹم اسکوٹ کر رہا ہے کہ ان کو مقبری کر دی جاتی ہے گھر سے باگ جاتے ہیں سرکاری افسر کرتے ہیں نیب کے اندر لوگ موجود ہیں پولیس کے اندر لوگ موجود ہیں بیوروکریسی میں لوگ موجود ہیں اور سب سے بڑی بات عدلیہ کے اندر بہت سارے لوگ ان کے اپنے لگائے ہوئے موجود ہیں جن کو انہیں اوپر لے کے آئے تھے خاص طور پر لاہور آئی کورٹ جس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ شریفوں کو چھوٹی والے دن بھی زمانت دے گا انصاف کا جنازہ نکالے گا غریب بندے کو پولیس مارے پیٹے اس پر کوئی جاجی نہیں جاگے گا کسی کو ہوش نہیں آئے گا لیکن شباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کے لیے پرٹیکشن آرڈر جاری ہو جائیں گا اور سب کو جاری ہو جائے گا ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے ہماری سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ